سفر شام کی رودا سناوں کیسے سامنے دربار کے گیرت سجاد کا ہے یہ کیسا امتحا تین دن گزرے کھڑی ہیں فاطمہ کی بیٹیاں جیہا ویورز لاس اپیسوڈ میں جس طرح ہم نے دیکھا کہ یہ کافلہ دمشق کی سرحدوں پر جب پہنچا ہے تو ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا گیا وہ کونسی دشواریاں تھی مسائب تھی جو انہوں نے برداشت کیا تو شام کا سفر تو ابھی باقی ہے اور دمشق کی سرحدوں پر بی بیوں کو تین دنوں تک کھڑا رکھا گیا کیا وجہ تھی جو سفر تھا کوفہ سے شام تک کا وہ بھی کافی طویل تھا پھر بھی تین دنوں تک بی بیوں کو کافلے کو کھڑے رکھنے کی آخر ضرورت کیوں پڑی اور پھر یہ کافلہ بازار شام سے ہو کر اور کونسے مقامات پہ گیا یہ ہم جانیں گے سفر عشق کے آج کے اپیسوڈ میں تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں جوکٹر نیلم وکیل کا سسٹر سلام علیکم علیک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سسٹر اکثر ہم سنتے ہیں کہ کافلے کو تین دنوں تک باب ساتھ کے باہر یا دمشق کی سرحدوں کے باہر کھڑا رکھا گیا جبکہ یہ کافلہ تیس دن کا طویل سفر تیہ کر آیا تھا تو کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی کے نام سے شروع کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہوئے شروع کرتے ہیں کہ جو مسائب آل رسول پر گزرے جس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے ہم اس کا کچھ ذکر کرنے جا رہے تو اللہ مدد کرے ہماری کہ کتنا جو غمناک جیسے ابھی اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ three days باب ساتھ پہ یا دمشق کے دروازے پہ آل رسول کو رکھایا گیا اور یہ دمشق کے دروازے پہ روکنے کا ایک ریزن یہ تھا کہ یزید چاہتا تھا کہ پورے شہر شام کو سجایا جائے جشن منایا جائے ایک ایک گلی ایک ایک کوچا بھیڑ ہو اور اس کو تیار کیا جائے اس کو اندر سیلیبریشن کا ماحول ہو تو یہ ایک ریزن تھا کہ ابھی بازار شام سجا نہیں تھا کہ بیبیوں کو تین دن دروازے پہ روکا گیا تو یہاں پہ روایت میں ملتا ہے کہ دربار اس لیے نہیں سجا تھا کہ یزید نے تیاریا تو کئی دنوں سے کی تھی but the crowd was unexpected یعنی اگر یزید نے سوچا تھا کہ پانچ لاکھ ہو گئے تو سات لاکھ کا مجمع آ گیا اگر یزید نے سوچا تھا کہ میں دو لاکھ لوگ آئے گے تو پانچ لاکھ آ گئی یعنی اس کے توقعوں کے خلاف مجمع آ رہا تھا اس کے expectation سے زیادہ crowd آ رہا تھا اور اسی لیے جیسا وہ چاہتا تھا ویسا دربار سجا نہیں تھا تو اہلِ حرم کی پہلی منزل شام میں دمشق کا دروازہ رہی بابِ ساتھ یا دوسرا کوئی دروازہ and then جامِ مسجد and then دربارِ شام اور یہ ایک ایک منزل پہ آپ کو کئی کئی گھنٹوں تک یا دنوں تک رکایا گیا تو وہی اگر ہم بات کریں امام سجاد علیہ السلام کی تو جب بھی کوئی امام سجاد سے سوال کرتا کہ وہ کونسا وقت تھا یا کونسے مسائب تھے جو آج بھی آپ کی آنکھوں کو نم کر دیتے ہیں جسے سوچ کر آپ آج بھی گریہ کرتے ہیں تو امام سجاد اکثر اشام 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 کہتے تھے اور سات مصیبتوں کی بات کرتے تھے تو وہ سات مصیبتیں کیا شام سے ہی جڑی ہیں بازارِ شام سے ہی جڑی ہیں اور وہ سات مصیبتیں کونسی ہیں روایتوں میں ہیں کہ جب امام سجاد سجاد علیہ السلام مدینے میں تھے اور جب لوگ مدینے میں امام سے سوال کرنے آتے تھے کہ واقعہ کربلا جو پیش آیا کیا کیا ہوا تو اس میں سے ایک روایت ہے کہ نومان ابن منظر نام کا ایک شخص ہے جو امام سجاد علیہ السلام کے پاس کہتا ہے کہ مولا کہاں آپ کو بہت شدید مسائب کا سامنا کرنا پڑا اور یعنی ایوری ٹائم جب امام کی زبان پر آتا تھا شام 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 اور آنکھوں سے کون کی آنسو یعنی this is not a phrase بکہ لٹریلی امام کی آنکھوں سے کون کی آنسو روا ہوتے تھے تو جب نومان ابن منظر نے پوچھا کہ مولا ایسا کیا ہوا تھا شام میں شام میں تو امام سجاد علیہ السلام نے کہا شام میں at least وہ سیون مسائب ایسے تھے کہ جو میں کبھی نہیں بول سکتا اور جو شہر شام میں ہم پر جو مظالم ڈائے گئے وہ ہم نے اس سے پہلے یا اس کے بعد نہیں دیکھے یعنی you can imagine پورا واقعہ کربلا وہ کربلا کی مسئبتیں وہ شہادتیں وہ مولا بول قصدل عباس جناب علی اکبر جناب علی ازدر یہ ساری شہادت اور ایک طرف شام کا بازہ یعنی جس کے بارے میں خود امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ سیدہ سجاد آپ کو جہاد اکبر کرنا ہے تو یہ وہ جہاد اکبر ہے کہ جو خود امام سیدہ سجاد علیہ السلام اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ میں نے جو مظالم یہاں دیکھے وہ میں نے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد دیکھے جی دیکھا جائے تو کوفہ میں بھی بازاریں تھی جہاں اہل بیت کو فرایا گیا رسوہ کیا گیا لیکن شام میں ایسا کیا الگ ہوا تھا کہ وہ باتوں نے بسوا کرنے کی کافی کوششیں ہوئی بٹ شام بٹ شام سب سے پہلے مولا سیدہ سجاد علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں جب دمشق میں داخل ہوا مجھے اس طرح سے فرایا گیا جیسے کسی حبشی غلام کو فرایا جاتا ہے جس کا کوئی مددگار نہ ہو اور پھر امام نے فرمایا کہ جیسی ہم شہر شام میں داخل ہوئے the first thing پہلی مصیبت پہلی مصیبت پہلا مساب یہ تھا کہ ہم کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا کس نے گھیرا سپاہیوں نے مجمع ہے کسیر مجمع ہے لاکھوں میں مجمع ہے اور امام کہہ رہے ہیں ہم کو سپاہیوں نے سپیشلی نیزہ برداروں نے ہم کو گھیر لیا اور جب اب کیونکہ شہر میں داخل ہو گئے بازار میں داخل ہو گئے اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا اسیر آئے کہدی آئے تو اپنے پاور کو سپاہی بھی اپنا پاور دکھا رہے ہیں تو اپنے پاور کو دکھانے کے لیے یعنی ایک ایسا سلوک کے جس کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں بکے وارڈز ہی آپ کے سامنے پیش کروں کہ امام کہہ رہے ہیں کہ ہماری پشت پر نیزوں کو ہم کہتے ہیں نا جس کو دھار کیا گیا تیز کیا گیا یعنی ہم کو چاروں طرف سے گھیر کر ہماری پشت پر اتنے نیزے مارے گئے صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے دیکھو یہ حسین کا بیٹا ہے دیکھو یہ علی کی بیٹی ہے دیکھو یہ حسین کی بیٹی ہے کوئی تازیہ نہ مار کے جا رہا ہے کوئی نیزہ چوبا کے جا رہا ہے جس کے جو دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے اتنا ہم کو نیزے چوبائے گئے اور اتنے تازیہانے مارے گئے and at the same time جب یہ مظالم ہو رہا تھا اسی وقت تبل بجانے والے تمورے بجانے والے یعنی جو موسیقل انسٹرومنٹس بجانے والے آگے اور بلکل ہمارے قریب ان کو لاکے کھڑا کیا گیا ہمارے پاس ان کو کھڑا کیا گیا اور موسیق بجانے والے موسیق بجانے والے تبل بجانے والے تبل بجانے لگے گانا گانے والی عورتیں گیت گانے لگی اور رکاسہ اپنا رکس پیش کرنے لگی یعنی وہ فاہشہ عورتیں I don't know how to put this جہاں ہم نے دیکھا امی کلسم علیہ السلام کہہ رہے کہ سرو کو بھی ہم سے دور کر دو یہی پر جب ایک گانا گانے والی یا ناچنے والی عورت ٹھیک بی بی زینب کے بازوں میں آکے گانا گا رہی ہے تو نہ دیکھنے والے کی نظر بھی اہلِ حرم پہ جائے گی so this is in the close words کے جتنا میں پیش کر سکتے because open words میں اس سے زیادہ کہنا نہ میں بول پاؤں گی نہ سننے والے برداشت کر پائے گی so this was the first مصیبت جو امام نے کہا کہ داخل ہونا ہی ہم پر داخل ہونے کے ساتھ ہم پر اتنا ظلم ظلم کے آیا گیا یعنی یہ وہ پہلا مسائب تھا شام میں بازار شام میں جو امام سجاد نے برداشت کیا تھا تو اور وہ کون سے چھے مسائب تھے جس کا ذکر امام سجاد نے کیا ہے امام سجاد علیہ السلام کہتے کہ نومان جو دوسرے مسائب ہم پر ڈھائے گئے وہ یہ تھے کہ جہاں ہزاروں تماشائی کا حجوم تھا وہاں پر میرے بابا حسین اور چچا باس کے سر کو میری ففیوں کے سامنے لاکے کھڑا کر دیا گیا بالکل ان کے قریب لاکے کھڑا کر دیا گیا اور میرے بھائی جناب علی اکبر علیہ السلام اور جناب قاسم علیہ السلام کا سر میری بہن سکینہ اور فاطمہ کے قریب لاکے کھڑا کر دیا تو یہ ایک ظلم ہم پہ کیا اور صرف اس پہ بس نہیں ہوا یعنی سی سروں کو دیکھنا سروں کی ان شہادتوں بارسوں کو یاد کرنا not only this امام سیدی سجاد علیہ السلام کہتے ہیں اس کے بعد یہ ملائن ان شہیدوں کے سروں سے کھیلنے لگے یہ تیسری مصیبت no this is second this is second this is second کہ یہ ان سروں سے کھیلنے لگے ان کے ساتھ گستاکی کرنے لگے کبھی ان کو اچھالتے تھے کبھی ان کو زمین پہ گراتے تھے کبھی ان کے ساتھ بے عدبی کرتے تھے کبھی ان کے چہروں پہ چھڑی مارتے تھے یعنی کچھ ایسی ایسی گستاکیہ کرتے تھے ایسا ظلم کرتے تھے کہ جناب سکینہ علیہ السلام جب جناب علی اکبر کے سر کو دیکھتی یا جناب عمی قلسون جب مولا باس کو دیکھتی تو وہ تڑپ کے رہ جاتے تھے کہ کہاں یہ پاقیزہ سر اور کہاں تم اتنی گستاکی کرتے ہو اس بات کا ہم شاید اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ یہ تو دو مصیبت ہیں جو ہم نے ابھی تک ڈسکس کی ہیں جو بچھی ہوئی پانچ مصیبتیں ہوگی امام نے کس طرح اس پر صبر کیا ہوگا تھرڈ مسائب کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ امام سید سجاد علیہ السلام فرماتے کہ جب ہمیں بازاروں سے پھرایا جا رہا تھا تو اس وقت ملائن یہ کہتے تھے کہ ان پر ظلم کرو ان پر کھولتا ہوا پانی دالو ان پر انگارے دالو تو یہ کام عورتوں نے کیا شام کی عورتیں جو اپنے چھتوں پر تھی اپنے گھر کی بالکنیز میں تھی تو یہ کام کرتی تھی کہ وہ امام کے اوپر آگ فیکتی تھی جلتے ہوئے انگارے فیکتی تھی وہ حجوم پانچ لاکھ سے زیادہ کا حجوم انہوں نے مل کر یہ ستم کیا انہوں نے یعنی وہ جو کراوٹ بازار میں تھا وہ تھا لیکن اب جب ان کو ریسیڈنشل ایریہ سے گزارا گیا کومن پبلک کے بیچ میں اس وقت جیسے کہ روایت میں ہم نے لاسٹ اپیسوڈ میں جناب سحال ابن ساتھ کا نام لیا تھا کہ جناب سحال ابن ساتھ پھر اس وقت سے امام کے اس کافلے کے ساتھ ساتھ رہے یہاں تک کہ دربار میں پہنچ گئے تو ان سے ہم کو کافی ساری روایتیں ملتی ہے بازار شام اور دربار شام کی تو جناب سحال ابن ساتھ کہتے کہ میں نے دیکھا بازار شام میں کہ ایک گھر تھا جس گھر پہ تقریباً پانچ عورتیں جس کے چھت پہ بیٹھی ہوئی تھی ایک بوڑی عورت تھی اور اس کے ساتھ چار یا پانچ عورتیں اور بیٹھی ہوئی تھی جب ان کو پتا چلا کہ دیکھو دیکھو تمہارے گھر کے پاس سے اسیروں کا کافلہ آ رہا ہے تو وہ بوڑی دوسری عورتوں سے کہتے کہ چلو تیار ہو جاؤ اٹھو اٹھو تیار ہو جاؤ اور وہ سب کھڑی ہو جاتی ہے اور انہوں نے کھولتا ہوا پانی اہلِ بیت پہ دالا اور اس بوڑی عورت جس کے بارے میں نام ملتا ہے امہ حجام امہ حجام یا امہ حجام تو یہ جو امہ حجام تھی اس نے کہا کہ میں پتھر مارتی ہوں دیکھو میں بوڑی ہے مگر بغز اہلِ بیت اتنا تھا بغز آلِ رسول اتنا تھا کہ اس نے کہا کہ دیکھو میں کیسا پتھر مارتی ہوں تم دیکھو اور وہ عورتیں اس کو یعنی انکریج کر رہی ہیں اس بات سے انجان نہیں تھے کہ یہ کس کے سر ہیں پتا تھا پتا تھا کہ یہ آلِ رسول ہے تو اس نے تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کا نشانہ لگایا اور امام حسین علیہ السلام کے سر پہ اس نے پتھر مارا اور اتنی زور سے جان بوچ کر اس نے وہ پتھر نشانہ لگا کے مارا کہ مولا حسین علیہ السلام کا سر دوبارہ زخمی ہوا اور ایک فریش ایک تازہ کون کا فوارہ اٹھ پڑا اور اس وقت یہاں پہ ملتا ہے کہ سہال ابن سعید کہتا ہے کہ میں بھی برداشت نہ کر سکا کیونکہ میں نے تو خود دیکھا تھا کہ اس پیشانی کہ وہ سے رسول خدا لیتے تھے یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں بغز علی بغز اہل بیت ہو تو انسانیت بھول جاتے ہیں لوگ یہ وہ سلوک ہے جو ہم جانوروں کے ساتھ نہیں کرتے اسلام میں ہمیں چرند پرند کے بھی احساسات کا خیال رکھنے کے لئے کہا جاتا ہے تو وہاں ہم یہ نہیں کہیں کہ انسان معصومین کے ساتھ کیا کیا گیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوازہ نوازیوں کے ساتھ کیا کیا گیا فوتھما صاحب کے بارے میں امام سیدہ سچھات علیہ السلام فرماتے کہ ہم کو تلو اے آفتاب سے غروب اے آفتاب تک بازاروں میں فرایا جاتا تھا and we don't know how many days continuous کہ جب لئے تھک جب ظالم تھک جاتے تھے تو وہ ڈیوٹی چینج کر دیتے تھے کہ میں آرام کرتا ہوں تم اہل حرم کو بازاروں میں فرا ہوں but اہل حرم کو کہیں آرام نہیں ملا فرماتے ہیں کہ ہم کو تلو اے آفتاب سے غروب اے آفتاب تک بازاروں میں فرایا جا رہا ہے اور ہمارے قریب میوزک بچ رہا ہے ہمارے قریب بے پاہشہ عورتیں بے پردہ عورتیں ناچ گا رہی ہے یعنی آج بھی جب ہم کو اسی لئے تو کہا جاتا ہے کہ جب آپ امام کا ماتم بھی کرتے ہو امام کا ذکر بھی کرتے ہو اہل حرم پر گریہ بھی کرتے ہو اور آپ جب میوزک سنتے ہو تو آج بھی جب کسی شیعہ کی گھر سے میوزک کی آواز آتی ہے تو اہل حرم کو بازار شام یاد آتا ہے مولا کہتے ہیں کہ وہ میوزک کی آوازیں جس سے ہم نفرت کرتے وہ کنٹینیوزلی ہمارے قریب آ کر بجایا جا رہا تھا وہ ہمارے قریب وہ عورتیں آ کے گانا گا رہی تھی تو مولا کہتے ہیں ایک تو یہ سبب اور دوسرا ہم کو بازار میں فرایا جا رہا ہے اور اس کے اوپر ستم یہ کہ مسلمانوں کے مجمع میں ہم کو لے گئے ہم کو مسلمانوں کے مجمع میں فرایا جا رہا ہے اور مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خارجی ہے یہ دین سے نکل چکے یہ بے دین ہے جنہوں نے یزید کا انکار کیا وہ کافر ہو گئے نعوذر اللہ وہ دین سے خارج ہو چکے تو چاہے یہ نواز رسول ہو مگر ان کا کوئی احترام نہیں ان پر جتنا ظلم کرنا ہے کرو یعنی کامن پبلی کب ظلم کر سکتی ہیں کامن پیپل آف دمشک جی وہ بھی مسلمان مسلمان یعنی اب ان کو مسلمانوں کے علاقے میں فرایا جا رہا ہے مگر یہ کہہ کے کہ یہ مسلمان تھے اب یہ بے دین ہو چکے ماذا اللہ اب یہ دین سے خارج ہو چکے کیونکہ انہوں نے یزید کا انکار کیا ہے اور جو یزید کا انکار کیا وہ لائق احترام نہیں ہے ماذا اللہ ایسی ایسے الفاظ کہے گا جو ہم نہیں بول پائیں گے کہ انہوں نے کسی کسی الفاظ استعمال کیے لیکن مسلمانوں نے آل رسول پہ یہ ظلم کیا یعنی دیکھیں ایک فزیکل ظلم ہے پھر ایک دین سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم بے دین ہو تم کافر ہو تم خارجی ہو یہ سن سن کے بھی آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ جو چوتھا مسائب یہ تھا کہ آپ کو مسلمانوں نے مسلمانوں کی بستی میں آپ پر ظلم کیا گیا پھر جب پانچویں مسائب امام بیان کرتے کہ اے نومان ہم کو اب یہودی اور عیسائی اور نصارہ کے درمیان لا کے کھڑا کر دیا اور اب تک تو ہم اوٹوں پر تھے اب تک جب ہم کو فرایا گیا ہم اوٹوں پر تھے یعنی خود امام سید سجاد علیہ السلام کیلئے ملتا ہے کہ آپ زنجیروں میں جکڑے تھے آپ کو گسیتا جا رہا تھا لیکن کچھ روایتوں میں کہ آپ کو اوٹ پر باندیا گیا تھا جی بٹ مولا کہتے کہ اب جب ہم نون مسلم علاقوں میں داخل ہوئے تو ہم کو اوٹوں سے اتار دیا کوئی خاص وجہ امام کہتے ہیں ہم کو اوٹوں سے اتارنے کے بعد ہم کو قیدیوں کی طرح کھڑا کر دیا گیا اور اس کے بعد ظالموں نے ملائن نے ان ایریاز میں لوگوں کو آواز دے کے کہا کہ اے یہودیوں اے نصاراں یہ محمد کی اولاد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آل رسول ہے یہ علی کی اولاد ہے یہ نبی کی اولاد ہے اچھا اس میں ایک فرق ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ جب یہ مسلم علاقوں میں گئے جب مسلم کراؤڈ میں گئے تو آپ کو اولاد علی کہہ کے مخاطب کیا گیا کیونکہ مسلمان نبی کا اعترام کرتے ہیں بس مولا کائنات سے ان کو بکس کی تربیت دی گئی تھی لیکن اب جب نون مسلم کراؤڈ میں جا رہے تو ان کو آل محمد کہہ کے پکار رہے اور کہتے ہیں کہ یہ محمد کی اولاد ہے وہ محمد جس نے بدر میں خیبر میں اوہد میں تمہارے بزرگوں کو قتل کیا تھا یعنی ایک پرووکنگ سٹیٹمیٹ جہاں سے جس طرح نفرت زیادہ مل سکتے ہیں نفرت فیلانے والا پرووک کرنے والا کسی کو بھڑکانے والا فساد کی آگ لگانے والے جو الفاظ تھے کہ دیکھو بدر میں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا اور خیبر میں تمہارے آباؤ اجداد کے ساتھ کیا ہوا تھا تو جس محمد نے تمہارے بزرگوں کو مارا تھا تمہارے گھر کو ویران کیا تھا یہ اسی محمد کی اولاد ہیں تو تم ان کے ساتھ جو کرنا ہے ایک جملے میں امام سیدے سجاد علیہ السلام نے وہ پورا اس ایریا کے مسائب کو بیان کر کے کہ نومان اب جس کے جو دل میں آتا تھا ہمارے ساتھ سلوک کرتا تھا کوئی پتھر مار کے جاتا تھا کوئی زخموں پہ خاک ڈال کے جاتا تھا کوئی سیلیا مارتا تھا کوئی لاتھیوں سے امپے وار کرتا تھا کوئی جو بھی کر سکتا تھا وہ ہمارے ساتھ سلوک ہوتا رہا اور زنجیر میں ہے رسن بستا ہے ہم اپنی مدد نہیں کر سکتے کوئی مددگار نہیں تھا سو یہ پانچویں منزل یا پانچویں مسائب جو آل رسول نے دمشق میں برداشت کیا یہ پانچ مسائب سننے کے بعد ہمت نہیں ہوتی کہ ہم یہ جانے کے چھتا مسائب کیا تھا لیکن امام سجاد نے کہا ہے کہ وہ سات مسیبتیں تھی جسے سوچ کر امام خون کے آسور ہو دیتے ہیں تو آپ وہ چھتی مسیبت کیا تھی اکثر ہم نے مسائب میں سنا ہے بے شک میرا آڈینس نے بھی سنا ہے کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو کنیزی میں کسی نے مانگا تھا بازار میں جب وہ بردہ فروش کے بازار میں گئے اور ہم عربین کے مسائب میں سنتے کہ جناب زینب کہتے کہ بی بیو جب قبر اب الفضل لباس پہ جانا تو سب کہنا مگر یہ نہ کہنا کہ سکینہ کنیزی میں مانگی گئی تھی کیونکہ میرا باس اسے برداش نہیں کر سکھی گئی تو جناب سکینہ سلام اللہ کے بارے میں تو کافی زاکھرین پڑتے ہے لیکن میں نے کتابوں میں دیکھا کہ امام سجاد فرماتے کہ ظالموں نے کوشش کی تھی کہ خود مجھے بھی غلام بنا کر بیچ دے اور نبی کی بیٹیوں کو بھی نبی کی نواسیوں کو بھی کنیز بنا کر بیچ دے اور انہوں نے یہ پوری تیاری کر رکھی تھی یعنی یعنی آئی ڈون نو کہ کیا گزری ہوگی آل رسول پر کتنا آپ تڑپے ہوگی کتنی ذہنی تکلیف ہوگی آپ کو بازار میں کھڑا کرنا بے پردہ حجوم اتنا اور اور بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں اوز زمانے میں کیسے بیچا جاتا تھا آکشن لگتا تھا بولی لگائی جاتی کون کون زیادہ قیمت دے گا کون ان کو خرید کے لے جائے یہ نبی کی بیٹی ہے کون ان کی قیمت لگائے گا تو لٹرلی جب قیمت لگائی جاری اس وقت آل رسول کے اوپر کیا حضر ہوگی اور اسی لئے جو میں نے ہوتا اور ظالموں نے پوری کوشش کی تھی مگر یہاں پہ خدا کی مدد ملتی ہے اور بے شک خدا کی نظر کرم تو ان پر تھی مگر یہ امتحان کی جو منزلیں گزرتے ہوئی یہاں پہ یہ موقع تھا کہ جب امام سجاد کی حیبت اور بی بی زینب کی خطبے اور آپ کی نے اس کے آگے ایک اور جرت کی اگر ایک اور گستا کی تو پھر ہم بد دعا کرے یعنی خدا بھی یہ ظلم نہیں خدا چاہتا تھا کہ آل رسول چاہے کتنے مظالم سے گزر جائے مگر کبھی کسی غلام یا خنیز نہیں ہو سکتے اور اسی لئے یہاں پر ان کی کوششوں کے باوجود وہ یہ کر نہ سکے کچھ ایسے منظر انہوں نے دیکھے کچھ ایسی حیبت آلے رسول میں دیکھی کہ پھر وہ ڈر گئے اور انہوں نے کہا ٹھیک اب ان کو جامع مسجد کے طرف لے جاتے ان کو دربار میں یزید کے پاس لے جاتے اور پھر یزید کو جو کرنائے کریں اور سیونتھ مسیبت جو امام نے بیان کی وہ یہ تھی کہ ہم کو اس کے بعد زندان شام میں یعنی آفٹر آل دربار کے مسائب امام کہتے کہ ہم کو زندان شام میں یہ سیونتھ مسائب ہے کہ ہم کو زندان شام میں ایسے زندان میں رکھا گیا جو ایک خرابہ تھا جس کی کوئی چھت نہیں تھی وہاں کی گرمی ہم کو جلا دیتی تھی اور وہاں کی تھنڈی ہماری چہروں کی رنگت کو بدل دیتی تھی تو انشاءاللہ جب ہم زندان کا تذکرہ کرے گے اس دن ہم مسائب کو تفصیل کرے گے سسٹر میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ یہ وہ مسائب ہیں جنہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس طرح اہلِ بیت نے ان مسائب کو برداشت کیا ہوگا اور ابھی تو شام میں داخل ہوئے ہیں یہ دوسری منزل ہے شام میں داخل اور پھر بازار شام دوسری منزل تک اتنے مسائب کو برداشت کرنا ابھی تو دربار یزید میں جانا باقی ہے زندان شام باقی ہے ہم میں سے کوئی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ بیبیوں پر اور امام سجاد پر کیا بیتی ہوگی تو وہی اب جب انہیں بازاروں میں فرایا گیا ان کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو اسلام کو بچایا ہو جن کے گھر میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہو ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک تو کیا دربار یزید یعنی یزید جو اپنے دربار کو رویل پیلس کہتا تھا میٹرو پولس کہتا تھا اسلام ایمپائر کا تو کیا یہاں پہنچنے سے پہلے اور کوئی مقام تھا جہاں انہیں ٹھہرایا گیا تھا ہاں جیسے میں نے انٹرڈکشن میں کہا مسجد دمشق جام مسجد دمشق پہ آل رسول کو رکھایا گیا تھا اور تقریبا کچھ ٹویل آورز جتنا رکھایا گیا تھا یا رکھایا بھی گیا تھا اور اس کے بعد مسجد سے دربار میں پہنچنے کو آپ کو کافی وقت لگاتا تو کیا اس مسجد میں اہل بیت کو کسی طرح کی راحت ملی ہو کسی طرح کا آرام ملا ہو یا یہ مسجد بھی ایک ایسا ہی مقام بنی جہاں پہ اہل بیت کو رسوا کرنے کی کوشش کی گئی اس مسجد میں بھی اہل بیت کو آرام نہیں ملا کیونکہ وہی جگہ تھی جہاں اکثر قیدیوں کو رکھایا جاتا تھا اور ان پر ظلم ہوتا تھا مسجد میں تو وہ مسجد میں بھی آپ کو آرام نہیں ملا بلکہ اس مسجد میں کچھ جو واقعات ہے ان مناسبتوں میں سے ایک روایت ملتی کہ ایک رسوائی ملی تمہارا گھر ویران ہوا تمہارے مرد قتل ہوئے یعنی وہ اس ہاشم کا کوئی لینا دینا نہیں تو یہ کہتے کہ تم آل علی ہو تم دین سے خارج ہو اور یزید کو جو امیر اور خلیفہ سکست خلیفہ یزید کو کہتے تھے شام کے اندر سکست خلیفہ خلیفت المسلمین خلیفہ رسول یزید کو کہا جاتا تھا تو کہتے جس نے خلیفہ وقت کا خلیفہ رسول کا انکار کیا اس کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا تو اللہ نے یزید کو تم پر فتح دی اور تمہارے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا اور یہ بہت اچھا ہوا اور خدا کی حمد سنہ کرنے لگا تو اس وقت امام سجاد علیہ السلام نے کہا اے شامی اے زییف کیا تُو نے کبھی قرآن پڑھا ہے اس نے کہا قرآن پڑھا ہے میں تو کبھی ہافیز قرآن یا اس نے کہا میں تو کہیں بار قرآن پڑھا ہے قرآن پڑھا ہے کہ مجھے تو قرآن یاد ہے تو امام نے کہا تُو نے وہ آیت پڑھی ہے سورہ شورہ کی قرآہ اس نے کہا ہاں میں نے پڑھی ہے تو کہا یہ قرآن کس کے بارے میں کہہ رہا ہے یہ مودت کس سے رسول چاہتے وہ قرابتدار رسول وہ اہل بیت رسول کون ہے شامی کہتا یزید ہے مولا نے کہا نہیں وہ یزید نہیں وہ ہم ہیں ہم اولاد فاطمہ ہیں ہم اولاد رسول ہے وہ مودت مانگی جاری وہ ہمارے لئے مانگی جاری پھر امام سجاد نے کہا کہ یہ آیت سنی ہے جس میں کہا جاتا فیدق کی سیکشن میں جب آیت آتی ہے کہ ان کی قرابتداروں کو ان کا حق دے دے یا پھر سورہ انفال کی آیت نمبر 41 کے بارے میں ملا امام نے سورہ انفال کے آیت نمبر 41 پڑھ کہ یہ آیت سنی ہے خومس کی آیت ہے اس نے کہا سنی ہے خومس کا پانچ بارے حصہ کس کو دینا ہے تمہاری بچت کا آل رسول کون ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے وہ ہم ہے اور وہ آپ سچ کہہ رہے ہیں امام نے کہا میں سچ کہہ میں نے رچ سے دور رکھا ہے میں نے نجازت سے دور رکھا ہے اللہ نے کس کو پاک اعزا کرا دیا اللہ کس کا قصیدہ پڑھ رہا ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو آل رسول کا امام کہتے وہ آل رسول ہم ہے اور ایک مرتبہ وہ ضعیف رونے لگا اور امام کے قدموں میں گر کے کہتا ہے کہ واقعی میں آپ ہی وہ آل رسول ہو امام سجاد نے کہا ہاں اور وہ خوب گرگر آکے کہتا کہ کیا میرے لئے توبہ ہے مجھے تو پتا نہیں تھا میں نے اتنی غستا کی کی اس طرح سے تنس کیا کیا میرے لئے توبہ ہے تو امام نے اس کو کہ ہاں میں نے بھی تجھے معاف کیا میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا اگر تو سچی توبہ کر رہے تو ہمارا ہے اور پھر جب وہ اس بھرے بازار میں رونے لگا اور توبہ کرنے لگا وہ لوگوں سے کہہ رہے کہ لوگوں یہ ظلم نہ کرو یہ آل جہالت تھی جیسے جیسے لوگوں کو پتا چلنے لگا ویسے لوگ آل رسول کے قریب ہونے لگ یہ جہاں شام میں انقلاب آگاز ہوا یزید کے جو ارادے تھے وہ بے نقاب ہونے لگے سسٹہ ہم بھی پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توفیق دے بیت انہیں اپنے ساتھ رکھنا ان سے اپنے آپ کو جدانہ کرنا اللہ بھی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن اور اہل بیت سے جوڑ کر رکھیں اور اس کے ذریعے ہم ہماری آخری اجت امام زمان اجلاللہ فرج شریف کے لئے اپنے آپ کو تیار کر سکے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ خدا حافظ